بہت ایماندار بندہ ہے بہت ہماری پچاسی سال عمر ہے ایسا بندہ نہیں آیا اللہ کہہ اندھی وڈی آتی ہوئے بہت ایماندار بندہ ہے یہ جب آچھا کوئی نہیں ہے آج تک بلکل کوئی نہیں ہے ناظرین گرامی اس ٹائم عمران خان صاحب کی حقیقی مارچ کے اندر ایک بزرگ مجھے نظر آئے کہ جو بلکل آنسو بھا رہے تھے اور ان کے آنکھوں میں آنسو جیتے وہ آنسو کچھ کہہ رہے تھے مجھ سے رہا نہیں گیا میں ان کے پاس آیا میں نے بات کرنے کی کوشش کی مجھے پتا چلا کہ یہ بھاولپور سے یہاں پر راولپنڈی آئے ہیں اور ان کی عمر ہے پچاسے سال نواب آف بھاولپور کی یہ فیملیز ہیں اور ان کے یہ داد پوتریں آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں چاچا یہ آپ کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو نمی اس کی کیا وجہ ہے افصوص لگ جائے چاچا کس چیز ہے کڑی گالتا افسوس ہے عمران خان کا کیا افسوس ہے عمران خان کو لڑکی پٹا کے لے گی ہے جو آپ کے افسوس ہے اس کو گولی ماری ہے اس نے گولی کا افسوس ہے گولی جو لگی ہے اس کا افسوس ہے ہاں اس کا افسوس ہے چاچا مجھ آپ یہ بتاؤ بہت اماندار بندہ ہے بہت ہماری پچاسی سال عمر ہے ایسا بندہ نہیں آیا ہم نے دیکھا کبھی کوئی بات چلی ہے ایسا آپ کی آنکھوں میں جو آنسو تھے یہ صرف اسی لیے تھے کہ عمران خان کو جو گولی لگی ہے اس کا درد آپ کے دل میں ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو ہوا ہے اچھا مجھے اب یہ بتاؤ کہ عمران خان صاحب کی جگہ اگر آپ کے بیٹے کو گولی لگی ہوتی تو کیا اتنے آنسو نکلنے تھے یا نہیں نکلنے تھے یا اس سے زیادہ نکلنے تھے کوئی پرواہ نہیں تھی ناظرین قرامی بابا جی کے جو الفاظ ہیں اگر آپ ان کے اوپر توجہ کیجئے یقین کریں کہ وہ جگر کو چیر کے جاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جگہ اگر میرے لخت جگر میرے بیٹے کو گولی لگی ہوتی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی یہ گولی عمران خان کی ٹانگ کی اوپر لگی ہے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے ہیں اگر یہی گولی اگر عمران خان صاحب کی باڈی میں کسی اور جگہ لگ جاتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آنسو پانی والا آنسو نہ ہوتا بلکہ خون کا آنسو ہوتا آپ کو اس طرح ہم عمران خان صاحب لائف دیکھ رہے آپ کیا کہیں گے ان کو بہت شکریہ یہ اتنا ماشاءاللہ ہے پی ٹی آئی کے لئے یہ اتنا وہ کر رہے ہیں کہ رہیم یار کیا بہاولپور کیا یہاں بھی ان کو بلاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں یہ ان کے گھر والوں نے ان کو منع کیا یہ کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا اور میری جان بھی چلی جائے تو میں اس میں اتنا ہوں اچھا ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ رو رہے اس وجہ سے میں اٹھ کے ہوں اس کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی ہے بس اور کچھ نہیں ہے رقبہ ابھی ہے سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہو ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن یہ جب گھر سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ یہی کہہ رہا تھا کہ میں مر بھی جاؤں نا مجھے اس جس کا افسوس نہیں ہے اس وجہ سے الحمدلہ میں اس کے ساتھ بلکل فل سپورٹ کرتا ہوں عمر آپ ان کے دیکھ رہے ہیں آنسوں آپ ان کے دیکھ رہے ہیں کہ کس حساب سے یہ رو رہے ہیں کہ یہ دل سے ان کے آنسوں نکلے ہو اور الحمدلہ یہ یہاں کیا یہ عمران خان کو کہیں بھی بلائیں گے تو یہ بلائیں گے تو یہ جانے کے لئے ہر وقت تیار انشاءاللہ ناظرین گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی انسان کے جو سفید بال ہوتے ہیں ان سے حیاء آ جاتی ہے ناظرین گرامی عمران خان صاحب کے لئے ان کے آنسوں نکلے ہیں یہ بیسکلی عمران خان صاحب کے لئے نہیں ہیں یہ اپنے پیارے وطن پاکستان کے لئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جگہ اگر میرے بیٹے کو بھی اگر میری بیٹی کو بھی گولی لگی ہوتی تو میری آنکھوں سے آنسوں نہ نگلتا مجھے کوئی پروانہ ہوتی یہ گولی لگی ہے تو عمران خان کو لگی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ میں نہیں رو رہا یہ میرا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے آپ نے حوث جواد زہیر عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے کو بھی